گوڈیوننگ اول اف یو میں ہوں جے اور آپ دیکھ رہے ہیں بینکو کیریر اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو جس پہ آج اپن 16 اپریل کے کرنٹ افیر کی چرچہ کریں گے اس میں آج کا اپنا پہلا سوال ہے حال ہی میں پردھان منتری نریندر موڈی دوارا پولی بیشاک جو ہے نورس کے اتحار پر کس راجے کو بتائی دی گئی ہے دیکھو اس سوال کو حل کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرتیک ورس 13 سے لے کے 15 اپریل کے بیچ میں الگ الگ راجیوں کے اندر الگ الگ جو ہے نورس کے اتحار کے روپ میں الگ الگ اتصو منائے جاتے ہیں انہی اتصووں کے ترج پر ابھی جو ہے وہ پولی پولی بیساک کے طور پر جو ہے پولی بیساک جو ہے جس کو اپن جو ہے دوسرے سبدوں میں ایک نام اور اس کے لیے استعمال کی جاتا ہے جس کو اپن بولتے ہیں نوو بورشو تو نوو بورشو جو سبد ہے وہ پولی بیساک سے ہی سماندت ہے اور یہ اتصو جو ہے وہ نورس کے طور پر 15 اپریل کو ابھی حالی کے اندر پچھم بنگال میں منائے گیا ہے تو آپ کا جواب یہاں پہ پچھم بنگال رہے گا لیکن یہاں پہ کچھ جانکاری اور یہاں پہ آپ کو ہونی چاہیے جیسے اگادھی جو ہے وہ نورس کے طور پر کہاں پہ منائے جاتا ہے تو آندھر پردیش کے اندر یہ منائے جاتا ہے تیلنگانہ کے اندر منائے جاتا ہے اور کرناٹکہ کے اندر منائے جاتا ہے تو اگادھی یہاں یہاں پہ منائے جاتا ہے اس کے بعد میں بیساکی مول طور پر پنجاب سے سماندت ہے اور ہریانہ راجے سے سماندت ہے گدی پڑو جو ہے وہ مہاراسترہ سے سماندت ہے اور گوہ سے سماندت ہے پٹھانڈو جو ہے وہ نوورس کے طور پر کہاں پہ منایا جاتا ہے تمیل نادو کے اندر ویسو جو ہے وہ نوورس کے طور پر کیرل کے اندر منایا جاتا ہے اس کے بعد میں جو ہے وہ چیروبا یہ اتصو جو ہے وہ کہاں پہ منایا جاتا ہے نوورس کے طور پر مانی پور کے اندر اس کے بعد میں نوورس جو ہے وہ یہ مکہ طور پر کسمیری جو ہندو پریوار ہیں ان کے دوارہ منایا جاتا ہے اس کے بعد میں آپ بھوگ جو ہے یہ بھوگ ہے بی او اچ اے جی بھوگ بھی ہو جو ہے یا جس کو رنگولی بھی ہو بھی اپن بولتے ہیں یہ آسام سے سمجھت ہے اسی طریقے سے بھارت کے اندر سندھی سمہاج کی جو چیٹی چند ہے چیٹی چند اتصو بھی جو ہے جو بیسکلی سندھی سمہاج کے دوارہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے یہ بھی تیرہ اپریل کو ابھی اسی سال جو ہے بنایا گیا تھا تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی میں نے آپ کو بتایا ہیں یہ نو ورس اتصو ہیں جو بھارت کے اندر تیرہ سے پندرہ اپریل کے بیچ میں اس سال جو ہے وہ الگ الگ راجیوں کے اندر منائے گئے تھے تو یہ اپنا پہلا سوال جو ہے اسی نو ورس کے اتصو سے سممندت تھا اب اپنے اگلے دوسرے سوال پہ چلتے ہیں question number second اپنا جو ہے وہ کیا ہے حال ہی میں ر بی آئی نے یونیورسل بانک اور سمال فائننس بانک کے 4-4 لائسنس اپلیگیشن پرابت کیے ہیں یونیورسل بانک اور سمال فائننس بانک کے لائسنس پرابت کرنے ہیں تو میनیمum paid up capital کتنی ہونی چاہیے کرمس ہے یعنی یونیورسل بانک کے لیے کتنی ہونی چاہیے اور سمال فائننس بانک کے لیے کتنی ہونی چاہیے یہ آپ کو بتانا ہے دیکھو آپ کو اس کی جانکاری ہونے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کے اندر آن ٹیپ جو لائسنسنگ ویبستہ ہے بینکوں کو لائسنس دینے کی وہ یہاں پہ جو یونیورسل بینک ہے اور سمال فائننس بینک ہے ان کے لیے پرارم کب کی گئی تھی تو یونیورسل بینک کے لیے تو دوہجار سولہ میں پرارم کی گئی تھی اور سمال فائننس بینک کو یہ سویدہ دوہجار گنیس سے دی گئی ایک چیز اور ابھی آر بی آئی نے ایک سمیتی بھی بنائی ہے جس کا نام جو ہے وہ کیا ہے شاملہ گوپینات سمیتی ہے شاملہ گوپینات سمیتی اسی طریقے سے جو لائسنس جو ہے وہ اپلائی کیے جائیں گے ان کی جانچ پرتال کرنے کے لیے یا ایویلویشن کرنے کے لیے یہ گوپینات سمیتی کام کرے گی تو جب آپ یونیورسل بینک کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہوتا ہے کہ ایسا بینک جو سبھی طریقے کے ویتی اتپاد جو ہے وہ گراہکوں کو ایک ہی چھت کے نیچے اپلبد کروائے تو ان کا کاریہ چھتر یا دائرہ کاریہ کرنے کا جو ہے وہ جیادہ بڑا ہوتا ہے جبکہ سمال فائننس بینک بیسیکلی جو ہے جو ادھیوگ جو ہے جگت ہے مدھیم ورگیہ جو ادھیوگ ہے ان کو پروتصاہیت کرنا ان کا مکھے ادشتے ہے تو جب آپ یونیورسل بینک کی بات کرتے ہیں تو اس میں نیونتم آوشک پونجی پانسو کروڑ ہے اور سمال فائننس بینک کی سو کروڑ ہے تو آپ کا جواب یہاں پہ کرم سے پوچھا ہے اسی لئے آنسر کون سا ہو جائے گا تھرڈ آپشن یہاں پہ آپ کا جواب رہے گا تو آج کے اگلے سوال پہ چلتے ہیں حال ہی میں بھارت کے کس راجے کو پہلی فلوٹنگ الینجی سٹوریج اور ری گیسیفیکیشن یونٹ جو ہے وہ ملی ہے دیکھو اس کسیٹن کے آنسر پہ جانے سے پہلے اپن لنگ کا مطلب یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں لنگ کا مطلب ہوتا ہے لکویفائیڈ این کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے نیچورل اور جی کا مطلب ہے گیاش لکویفائیڈ نیچورل گیس کے اندر دو مہتفون گھٹک ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سی ایچ پور اور ایک ہوتا ہے سی ٹو ایچ سکس اب یہ کیا چیز ہوتے ہیں سی ایچ پور ہوتا ہے یہاں پہ میتھین اور یہ ہوتا ہے یہاں پہ ایتھین تو یہ دو مکھیا گھٹک ہوتے ہیں جن سے مل کر اس گیس کا نرمان ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ آپ کو دیان رکھنا ہے یہ پہلی اس طریقے کی اکائی جو ہے وہ بھارت کے کس راجعہ کو ملی ہے مہاراسترہ کو ملی ہے تو آپ کا جواب یہاں پہ کیا رہے گا مہاراسترہ آپ کا جواب رہے گا نیکسٹ کسٹنز جو ہیں وہ ابھی جن کی مرتی ہوئی ہے ان کے کاریے چھتر کو پوچھا گیا ہے یوگیس پرون ان کا نام ہے ان کا نیدن ہو گیا ہے ابھی حالی کے اندر کون سے چھتر سے جڑے ہوئے ہیں دیکھو ان کو اپن جو ہے وہ یہاں پہ اپن کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ان کو پدمسری سممان بھی ملا ہوا ہے ورس 2019 کے اندر تو یہ پدمسری سممان سے وجیتہ جو یہ کھلاڑی ہیں یا پھر یہ اتھیاسکار ہیں یا یہ ابھی نیتہ ہیں یا ہاکی کے پلئیر ہیں یہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے تو اس کا جواب آپ کا کیا رہنے والا ہے یوگیس پرون جو ہے وہ ایک پرسید اتھیاسکار یہاں پہ رہے ہیں یعنی فورت آپشن آپ کا یہاں پہ جواب رہے گا اس کے بعد میں اگلا سوال جو ہے وہ انتراسٹری ہے جو ہے وہ راجنیتک جو ہے وہ کلیس ہے یا پھر الگ الگ دیسوں کے بیچ میں جو ویوادہ استطی بنی ہوئی ہے اسی کی ایک ریپورٹ کے اوپر جو ہے وہ آدھارت ہے اور یہ ریپورٹ تھی گلاوبل ٹرینڈز ریپورٹ کے نام سے گلاوبل ٹرینڈز ریپورٹ جو ہے وہ بھارت چین اور پاکستان کے بیچ میں لگاتار جو ویواد جو ہے وہ پنپرا ہے جس کی وجہ سے انتراسٹری اس طرح پہ بھی تناو یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ پوچھا گیا ہے کہ بھئی یہ ریپورٹ جو ہے وہ حالی میں کس نے جاری کی ہے تو فرانس نے کی ہے رسیہ نے کی ہے جاپان نے کی ہے یا یو ایس ای نے کی ہے تو کس کے دوارہ جاری کی گئی ہے امریکہ نے یہ ریپورٹ حالی کے اندر جاری کی ہے جو دینوں دیسوں کے بیچ میں انتراسٹری اس طرح پہ جو باؤنڈری تناو ہے یا الگ الگ طریقے کی جو رازنیتک تناو ہے یا بھوگلک تناو ہے ان کو لے کر یہاں پہ جو ہے وہ منصہ ویکت کی گئی ہے اگلا سوال الیکٹرک ویکلز کو لے کر ہے لگاتار بھارت میں الیکٹرک ویکلز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور اسی کے چرتے بھارت کا پہلا ہائی سپیڈ کمرشیل ڈیلیوری ای سکوٹر ہرمیز سیونٹی فائب جو ہے وہ کس نے لانچ کیا ہے یہ آپ کو پوچھا ہے بجاز سکوٹر ٹی وی ایس سجوکی اور کبیرہ مابلٹی تو اس کا جواب کیا رہنے والا ہے کبیرہ مابلٹی کے دوارہ یہ جاری کیا گیا ہے اور کبیرہ مابلٹی کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ کہاں پہ ہے گوہ کے اندر اس کا مکھیالے ہے تو یہ سوال بھی امپورٹنٹ رہنے والا ہے اس کے بعد میں کرکٹ کے ایک سمان سے جڑا ہوا سوال ہے سر ریچارڈ ہیڈلی اوار جو ہے کس کرکٹر کو سمانت کیا گیا ہے اس سمان سے ویرات کولی روئی سرما مہندر سنگھ دھونی کین ویلیم سن تو دیکھو نیوزیلینڈ کے جو ہے وہ کھلاڑی کو یہاں پہ اس سے سمانت کیا گیا ہے اور نیوزیلینڈ کے کھلاڑی جو ہے ان میں سے کون ہے کین ویلیم سن ہے تو آپ کا جواب یہاں پہ کیا رہنے والا ہے کین ویلیم سن رہے گا قیشن نمبر جو ہے وہ ایٹ پہ چلتے ہیں حال ہی میں کس کے دوارہ پوشن گیان ایک ڈیجیٹل آدھارت پوشن سوچنا تنتر جاری کیا گیا ہے آئیوس منترالے کے دوارہ سکشہ منترالے نے نیتی آیوگ نے یا پھر یونائٹیڈ نیشنڈ ڈولپنٹ پروگرام کی انڈیا کی ساخہ نے تو یہ کس کے دوارہ جاری کیا گیا ہے نیتی آیوگ کے دوارہ جاری کیا گیا ہے دیکھو نیتی آیوگ کی فل فارم کئی بار پوچھ لی جاتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیشنل انسٹیٹیشن فور ٹرانس فارمنگ انڈیا اس کا پورا نام ہے اس کا مکھیال ہے آپ کو پوچھا جائے یہ ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے تو نئی دلی کے اندر اس کا آفیس ہے اس کے چیئر پرسن جو ورطمان کے اندر ہیں وہ کون ہے نریندر موڈی ہے اور وائس چیئر پرسن یدی پوچھا جائے تو راجیو کمار جو ہیں وہ اس کے وائس چیئر پرسن ہے چیف ایگزیکیٹیو آفیسر جو ہیں وہ اس کے امیتاب کانت ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنی ہے اس آیوگ سے سماندت کئی بار سوال پوچھ لیے جاتے ہیں اس طریقے کے بھی question number جو ہے وہ اگلے پہ چلتے ہیں نائن پہ حال ہی میں آئی ایک نوینتم کتاب The Christmas Pig کس نے لکھی ہے تو ایک پرسن جو ہیں وہ رائٹر رہے ہیں جنہوں نے الگ الگ طریقے کی کتابوں کی سریز لکھی ہے جیسے ہیری پوٹر کا آپ نے خوب نام سنا ہوگا ہیری پوٹر ایک سریز ہے کتابوں کی جو اسی لکھک کے دوارہ لکھی گئی ہے اس کے علاوہ ایک پرسن کتاب اور ہے ان کی The Casual Vacancy کے نام سے ہے کارمورن کارمورن سٹرائک کے نام سے تو یہ کارمورن سٹرائک سریز کی جو بکس ہے وہ بھی انہی کے دوارہ لکھی گئی ہے تو یہ لکھک جو ہے وہ کون ہو گئے ہیں یادی آپ بکس پڑھنے میں انٹریسٹڈ ہیں تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کیونکہ ہیری پوٹر پہ ایک مووی بھی بنایے گئی تھی اور وہ انہی کی کتاب پہ آدھا رہتی تو جے کے رالنگ کے دوارہ یہ کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں یا انہی سے سمبندت ہیں تو موسٹ امپورٹن سوال ہے کیونکہ کافی بڑے رائٹر ہیں یہ لکھکا ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ کئی بار سوال پوچھ لیے جاتے ہیں دلی میں لگاتار اپن کو پتا ہے کہ وہاں پہ سنکرمن کوویڈ نائنٹین کو لے کر جو ہے وہ استطیق کافی گمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اسی کے چلتے وہاں پہ جو ہے جو ائرپورٹ ہے وہاں پہ اس پہ لیومینیٹر لگایا گیا ہے لیومینومیٹر اور لیومینومیٹر بیسیکلی جو ہے وہ انفیکشن یعنی سرفیس کے اوپر جو انفیکشن ہے اس کو میزر کرنے کا یہاں پہ کام کرے گا تو اتر پردیس مہاراسترہ دلی اور گجرات تو یہ بیسیکلی دلی ائرپورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ لگایا گیا ہے question number 11 کو دیکھتے ہیں نمڈ میں سے کس دیس کے دوارہ سویج نہر کو عورت کرنے کے بعد ever given یہ جہاج کا نام ہے دیانکنا کافی important ہے جہاج کے مالک پر 900 ملین ڈالر کا جرمانہ لگا دیا گیا ہے تو وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ ان کو آئے میں بھی وہاں پہ پریسانی ہوئی کیونکہ ان کے انکم کا بہت بڑا جریہ ہے یہ وہاں پہ سویج نہر تو یہ کس جہے دیس کے دوارہ ایسا جرمانہ لگایا گیا ہے اسرائیل سعودی ارابیہ مصر جارڈن تو یہ کس کے دوارہ لگا گیا ہے مصر کے دوارہ یہ جہے وہ جرمانہ وہاں پہ ever given جہاج کے مالک پہ لگایا گیا ہے اس کے بعد میں اگستہ ماسٹرز گولف ٹورنمنٹ کے اتھیاس میں پہلی بار جہے وہ کسی جاپانی کھلاڑی نے جیت حاصل کی ہے ان کا نام آپ کو بتانا ہے تو ہدے کی متسو یاما نکیرا کوئی رویانا ہمارا سنتوسی تو ان کا نام ہے ہدے کی متسو یاما تو ان کا نام آپ کو دھیان رکھنا ہے کافی امپورٹنٹ سوال ہے یہ بھی کھیل جگت سے question number 13 کو دیکھتے ہیں راستریے سہکاری وکاس نگم نے دیس میں سہکاری سمیتیوں کو رن دینے کے لیے کس بینک کے ساتھ 600 کروڑ رن ہے تو سمجھوتا کیا ہے ویسو بینک کے ساتھ ایشین ڈاولپمنٹ بینک کے ساتھ نیو ڈاولپمنٹ بینک کے ساتھ یا پھر ڈیوس بینک کے ساتھ تو آپ کا جواب کیا رہنے والا ہے ڈیوس بینک اس کا جواب ہے ڈیوس بینک دیکھو بیسیکلی جو ہے وہ اس کا مکھالے کہاں پہ ہے فرینک فوٹ جرمنی کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ ان کا مکھالے ہے یہ آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے اور نسی ڈی سی کا مکھالے بھی کہاں پہ ہے دلی کے اندر ہے یہ دھیان رکھنا ہے تو دونوں جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہیں یہاں پہ سینستہ ہیں ڈیوس بینک کا ہیڈکوارٹر کئی بار اگزام میں پوچھا بھی گیا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں پہ اس کے بعد میں کھیل اتصو جو ہے یا پھر کھیلوں کے جو سماروں ہیں یہاں پہ جو انام دینے کے اس کا آئیجن کہاں پہ کیا جائے گا یعنی لاریس ورلڈ سپورٹس آوارڈ دوہزار اکیس کا آئیجن کہاں پہ ہونے والا ہے یہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے کیلیفورنیا کے اندر اوٹاوا دلی یا جو ہے وہ سیولی کے اندر تو یہاں پہ آنسر کیا رہے گا سیولی کے اندر اس کا آئیجن ہوگا یہ اور یہ کہاں پہ پڑھتا ہے سپین کے اندر یہ موجود ہے question number 15 کو دیکھتے ہیں حالی میں الیسٹا کمپنی کا برانڈ ایمبیسٹر سوریس رینا کو بنایا گیا ہے یہ کمپنی مولت ہے کہاں سے بلونگ کرتی ہے یہ بتانا ہے ساؤتھ کورین کمپنی ہے فرانس کی کمپنی ہے جاپانیز ہے یا پھر یو اے ای کی کمپنی ہے تو یہ کنزومر ڈوریبل کمپنی ہے کنزومر ڈوریبل پروڈکس کے اندر لیندین کرتی ہے تو یہ کمپنی مولت ہے جو ہے وہ کہاں سے سمبندت ہے یونائٹڈ عرب امیرات سے سمبندت ہے question number 16 پہ چلتے ہیں حالی میں جاری آئی سی سی کی اوڑی بلے باجی رینکنگ میں سرس پر جو ہے وہ کون پہنچ گیا ہے ویرات کولی بھونے سرکمار کرسگیل بابر آجم دیکھو بابر آجم ابھی اس رینکنگ کے اندر جو ہے وہ پہلے ستان پہ آگئے ہیں اور یہ کہاں کے کھلاڑی ہے پاکستان کے کھلاڑی ہے پچھلے جو ہے وہ کافی دنوں سے آپ کو پتا ہوگا لگ بگ ساڑھے تین ورسوں سے اس پوزیشن کے اوپر ویرات کولی تھے لیکن ابھی بابر آجم اس پد کے اوپر یا اس رینکنگ کے اوپر آ چکے ہیں question number 17 کو دیکھتے ہیں حالی میں تی ایف یعنی دی اینرزی فورم اور ایف آئی پی آئی یعنی فیڈریشن آف انڈیان یا چین نہیں تو اس کا آئی ایجن کہاں پہ کیا گیا ہے نئی دلی کے اندر اس کا آئی ایجن کیا گیا ہے حالی میں نیکس question پہ چلتے ہیں question number 18 پہ wisdom almanach نے 2010 والے دسک سروس ریش ون ڈے کرکیٹر کسے چنا ہے دیکھو اس کو جاننے سے پہلے اپن کو پتا ہونا چاہے کہ 1980 کے دسک میں یہ سممان دیا گیا تھا اور 1990 والے میں دیا گیا تھا تو 1990 والا تو ملا تھا سچن تین دلکر کو 1980 والے دور کا یہ سممان ملا تھا کپل دیو کو اور ابھی 2010 والا یہ سممان ہے وہ کس کو دیا جارہ ہے ورات کو یہ سممان دیا جارہا ہے تو یہ سممان جو ہے وزڈن میکزین ہے جو کرکٹ کے اندر پویت ترتم کتاب مانی جاتی ہے جس کا سممان سب سے زیادہ ہوتا ہے کرکٹ کی دنیا میں تو یہ اسی سے جڑا ہوا سوال یہاں پہ ہے question number 19 کو دیکھتے ہیں IP گروہ کس ہے جس کے مادیم سے انٹرنیٹ کا سنچالن ہوتا ہے تو انٹرنیٹ پروٹوکول کے یہاں پہ version 6 کی بات کی جارہی ہے 6.0 کی جس کو آپ کس طریقے سے لگتے ہیں IP 6.0 تو اس version کو لاغو کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ IP گروہ شروع کیا گیا ہے اور یہ شروع کس کے دوارہ کیا گیا ہے بھارت میں نیکسی کے دوارہ دیکھو نیکسی جو ہے وہ چیز ہے یہ national internet پھر E کا مطلب ہے یہ exchange of India اس کے مکھیا کبھی آپ کو پوچھے جائیں تو مکھیا اس کے کون ہیں انل جین اس کے مکھیا ہیں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ بھارت میں IPV 6.0 کو سگم بنانے کے لیے IP گروہ کی سروات نیکسی نے حالی کے اندر کی ہے آج کا اپنا اگلا سوال ہے جی وی جی کرشن مرتی جن کا حالی میں ندن ہو گیا یہ کون سے چھتر سے سمبندت ہیں ایکس گورنر ہیں ربی آئی کے وائس پرسیڈنٹ ایکس ہیں یا الیکشن کمیشنر ہیں یا ڈی آر ڈی ایو کے چیف ہیں یہ ایکس تو یہ جو ہیں وہ الیکشن کمیشنر رہے ہیں جن کی حالی میں مرتی ہو گئی تو جی وی جی کرشن مرتی آپ کو کارن چرچہ میں رہا ہے یہ ناغ جھیرہ ٹائگر ریزر کہاں پہ ہے تو کافی پرسید ہے کئی بار سوال بھی اگزام میں پوچھا جاتا ہے آپ کو یدی پوچھا جائے کہ ٹائگر ریزر ٹوٹل بھارت میں کتنے ہیں تو اکاون ٹائگر ریزر ورطمان میں موجود ریپیڈلی ہو رہا ہے اس کی ویجے سے بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے تو بھارت کے اندر ایسی آگ کئی جگہ لگتی رہتی ہے تو ابھی حالی کے اندر ایک اور جگہ آگ لگی ہوئی ہے تو اسی طریقے کی آگ جو ہے جنگلوں میں بھی بھ بھ دھیان رکھ جنگلوں کے اندر آگ لگاتار جو ہے وہ یہاں پہ بنی ہوئی ہے اور اس سے آم جنتہ کو جو ہے وہ کافی نقصان مال جان جان مال کی ہانی یہاں پہ ہو رہی ہے ایسی نمبر ٹونٹی ٹو کو دیکھتے ہیں یعنی بلڈ کلوٹنگ کے کارن کس ٹیقے پر روک لگا دی ہے تو یہ سمشہ کافی دنوں سے امریکہ کے اندر چل رہی ہے اور یہ ٹیقہ بیسکلی کون سی کمپنی کا ہے یا کون سا ٹیقہ ہے سپوتنگ 5 موڈر پھائزر یا پھر جان جان سن جان سن جان سن کمپنی کمپنی جس کی لگانے دیکھو 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 پر تیک ورس جو ہے وہ نو اکٹومبر کو منائے جاتا ہے ویس ویج دی دس نومبر کو منائے جاتا ہے اور یہ انٹرنیشنل ویمن ڈے سے ہی جڑا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو دھان رکھنا ہے آٹھ مارچ کو یہ منا جاتا ہے مانی وائس یہ اس کی یہاں پہ theme ہے ون وال وائس اس کی theme یہاں پہ دی گئی ہے سال question number 24 کو دیکھتے ہیں حالی میں آج جو سکاری ریلی جو ہے وہ کہاں سے سمان دیت ہے تو یہ سکاری ریلی دیکھو سری نگر کے اندر پریعتن کو بڑھا دینے کو لے کر ہے اور اس کا آیوجن جو ہے وہ کہاں پہ کیا گیا تھا ڈل جھیل کے اندر کیا گیا ہے تو یہ یہ پہ آپ دھیان رکھنا ہے اس کے علاوہ سری نگر کے اندر ہی ایک وولر جھیل ہے جو میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل بتائی جاتی ہے یعنی میٹھے پانی کی یہ جھیل ہے جو سب سے بڑی وہاں پہ ہے لیکن سکاری ریلی کا ایجن ڈل جھیل میں وہاں پہ پر بڑھا دینے کے لیے کیا گیا تو یہ جمعوین قسمی سے سمبند یہاں پہ رہے گا اگلا سوال بھی کرکیٹ کے چھتر سے جڑا ہوا ہے کس مہیلہ کرکیٹ ٹیم نے لگاتار سب سے ادھیک ونڈے جیت کر جو اس ونڈے جیت بنا لیا ہے تو مہیلہ ٹیم نے 22 ونڈے جو ہے وہ میچ لگاتار یہاں پہ جیتے ہیں تو یہ ٹیم جو ہے وہ کونسی ہے آسٹریلیا ہے جس نے نیوز لینڈ کے خلاف کھیلتے ہوئے یہ اپنا ریکورڈ جو ہے وہ اس بستر پہ ستاپی ابھی حالی میں کیا تھا اگلا سوال جو ہے وہ کچھ نیوز کٹنگ کے طور پر ہے یہاں پہ اور یہ ایک بڑی جانکاری ہے کیونکہ آج کل آپ نیوز پیپر میں اس کو فرنٹ پیس کے اوپر دیکھتے ہوں کہ اس رو کا جو معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں وہ 1994 کا ایک معاملہ ہے جس کے تحت جو ہے وہ اس رو کے جو ایک ابھیان کی گپت جانکاری جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سانجا کی گئی تھی جس میں یہاں پہ دوسرے دیس یعنی مالدیو کی مہلاؤں کا بھی سیوگ یہاں پہ لیا گیا تھا اور مالدیو اور بھارت کے جو ہے ویگیانکوں نے آپس میں مل کر جو ہے وہ یہ سوچنا جو ہے وہ لیگ کی تھی اور پاکستان تک یہاں پہ پہ پہنچایا تھا اور اس کے چلتے وہاں پہ تتکالین جو مکھے منتری رہے ہوئے ہیں کرونا کرن ان کو بھی وہاں پہ استیفہ دینا پڑا تھا تو یہ کافی امپورٹن جانکاری ہے اور اس کے تحت ابھی ایک ریپورٹ جو ہے وہ سدشیہ ریپورٹ یہاں پہ جاری کی گئی ہے جسٹس جین کی اگوائی میں تو یہ اسی سے جڑا ہوا مددہ ہے تو 1994 میں اس رو کا ماملہ وہ تھا جس میں جاسوسی کی گئی اور کچھ امپورٹن دستاویجوں کو پاکستان کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا اسی کے چلتے یہ کیس کافی لمبے سمیس سے چل رہا ہے سپریم کوٹ میں تو اسی کے اوپر جو ہے جسٹس جین کی اگوائی میں یہاں پہ ریپورٹ ابھی حالی میں سوپی گئی ہے تو بھارتیوں کے لیے ایک بری خبر بھی ہے بھارتی روپیہ لگاتا ڈالر کے مقابلے جو ہے وہ کمجور ہوتا چلا جا رہا ہے اور روپیہ اپریل میں دو پنڈ چھ فیزدی تک جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور بتائے جا رہا ہے کہ آگے اور بڑی گراوٹ جو ہیں وہ بھارتی مدرہ میں دیکھنے کو ملے گی اسی لیے یہ خبر چھپی ہے کہ ایسی مدرہ میں روپے کا پردشن سب سے خراب چل رہا ہے لیکن اس کے تین پرمک کارن بتائے گئے ہیں پہلا کارن جو ہے وہ یہاں پہ لگ راجیو کے اندر لوگ ڈاؤن کی استطی ہے اس کو لے کر دوسرا کارن یہاں پہ امریکہ کی ارتبوستہ جادہ جلدی گروہ کر رہی ہے اور تیسرا کارن یہاں بھارتی ریزرب بینک کم بیاز ذرو کو بنائے رکھنے کی جو استطی ہے اس کی وجہ سے دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ایک بڑی دکھت گتنا ہے کیونکہ جب روپیہ کمجور ہوگا تو نشط طور پر دیس کے اندر مہنگائی لگاتار بڑھے گی اور یہاں پہ فارن انسٹیٹوشنل انویسٹرز بھی پیسہ کم نویس کریں گے یعنی نویس بھی کم آئے گا اس کے بعد میں پی پینشن فنڈ ریگولیٹری انڈ اولپمنٹ آثورٹی کے دوارہ ایک پستاؤ دیا گیا ہے کہ نپی ایو سیما بڑھا کر ستر سال کر دی جائے یعنی پیسٹ ستر سال نپی ایس سے جڑنے مہیم سرکار کے سامنے دستاویج پیس کیے گئے ہیں پستاؤ دیا گیا ہے کہ سرکار اس نرنے کو یہاں پہ مانے یہ آنے والے سمئے کے اندر پریورتن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ بھی کافی سوچنا رہی ہے آج کی اس کے کے کون سے کھیل فارمیٹ سے جڑی بھی ہے جنہوں نے فائنل میں سیاندار واپسی کرتے وے ایش ایک اس تی چیمپئن سپ میں لگاتا نو انکھ حاصل کر گن 60 کلو گرام کے ورگ کو برقرار یہاں پہ رکھا ہے تو انہوں نے منگولیا کے سو دور کو ہرائی ہے بھی حالی کے اندر تو آپ پہ دھان رکھ سریت مور کو کون ہے بھارتی پہلوان ہے اور انہوں نے منگولیا کے سو دیر کو ہرا کر یہ میڈل جو ہے وہ یہاں پہ زیتا ہے آگے کی جارکاری ٹوکیو اولمپکس کو لے کر ہے جو 2021 میں ہونے لیکن لگاتار بڑھتے ہوئے سنکرمن کوویڈ نائنٹین کے سنکرمن کے چلتے جاپان نے یہ اسارہ کیا ہے کہ جاپان کرسیس نے کہا کہ کورونا کے کارن اولمپک سنبھو مانا جا رہا ہے تو آنے والے سمیہ کے اندر یہ ستگت کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی آج کی جروری سوچنا جو ہے وہ نیوز پیپر کے اندر تھی اس کے بعد میں یہ بہت امپورٹنٹ جانکاری ہے یعنی بھارت اپنے جو ہے وہ گگن یان مسن کے لیے کس دیش کی سپیس ایجنسی کے ساتھ اس نے ٹائی اپ کیا ہے تو فرانس کے ساتھ جو ہے وہ گگن یان مسن کو پورا کرنے کے لیے بھارت نے ٹائی اپ یہاں پہ کیا ہے اس کے بعد میں اگلی جانکاری جو ہے وہ امریکہ میں ہونے والی 22 اور 23 اپریل کو لے کر جو یہاں پہ کاربن نیٹ جیرو ایمیشنز کو لے کر جو دو ہزار پچاس تک سننیا کرنا ہے یہاں پہ سننیا اتسرجن پر دنیا کو پریریت کرنا امریکہ کے راست پتی کے لیے چنوٹی ہے کیونکہ بھارت ایک وکاس سیل دیس ہے اور وکاس سیل دیس کے لیے کاربن اتسرجن کو نیٹ جیرو کرنا کافی مسکل برا ہے یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ 40 دیس کی یہ بیٹھک ہونے والی ہے اور اس کے اندر بھارت بھی پارٹسپیٹ کرنے جا رہا ہے اس کے بعد میں آج ہی کے نیوز پیپر میں یہ خبر چپی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ تھوک مہنگائی اپنے اچتم مستر پہ پہ پہنچ گئی ہے یعنی 7. پوائنٹ گنچالیس پائیدان پہ ہال سیل پرائیس انڈیکس اب تک آ چکی ہے 7.39 پر تیسط پہنچ گئی ہے اور تھوک امتوں پر آدھاری در یہ مارچ کے اندر ہے دیکھو بھارت کے اندر مدرہ سپیتی کا انکلن سی پی آئی اور ڈیو پی آئی دونوں کے آدھار پر کیا جاتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یہ کافی بری ستتی ہے کیونکہ اس سے مہنگائی بڑھنے والی ہے اور یہ پچھلے آٹھ ورسوں کے اندر پہلی بار اس پائیدان کے اوپر پہنچی ہے یعنی پچھلے آٹھ ورسوں کے اندر سب سے چرم پائیدان یہ مدرہ سپیتی کا ایک وسال سندور جاترہ کا ایجن کیا گیا جس میں کافی زیادہ بھیڑ تھی لیکن اپنے کرنٹ کے لئے جی کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے کہ سندور جاترہ جو ابھی حالی کے اندر ہوئی ہے کہاں سے سممندت ہے نیپال سے سممندت ہے یہاں پہ کل اپن نے کرنٹ افیر تباہی مت سکتی ہے پانی سے کیونکہ بہت زیادہ برف پگلے گی تو یہاں پہ سمدر کا جل ستر بڑھ سکتا ہے اور جل ستر کے بڑھنے سے کافی تباہی آ سکتی ہے تو اسی کی یہاں پہ بتایا گیا کہ ویژیانکوں کے انصار انٹارٹکہ کی برف ایک دیگری سیلسیس وردی سے انٹارٹکہ کے سر سر پرتیسے سے زیادہ خطرے میں ہوگا یہاں پہ تو ٹیمپریچر لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ویژیانکوں نے اس خطرے کا اندیشہ یہاں پہ پہلے سے ہی کر دیا ہے کہ ایسا بھوشے میں ہو سکتا ہے تو یہ آج کے نیوز کٹنگ کے مادہم سے اور کچھ اپنے آج کے دن کے سارے کرنٹ افیئر میں نے کور کرنے کی کوشیز کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سوالوں کے یا نیوز کٹنگ کے بات میں ایسا کوئی کرنٹ افیئر آپ کا نہیں بچے گا جو سولہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور ہمیں موٹیویٹ لگاتار آپ کرتے رہیں تاکہ اور اچھے کنٹینٹ کو شیئر کر سکوں کیونکہ کوویڈ نائنٹین کا دور ہے اس میں اپنی پڑھائی کو کیسے نیومیت رکھ سکتے ہیں اس کے لئے میں پرتیبت ہوں اور لگاتار آپ کے لئے پریاس کر رہا ہوں اس کے علاوہ میں دہ ہندو کے سریز بھی جلد ہی سٹارٹ کرنے والا ہوں آپ کو پرتی دن دہ ہندو کے مادیم سے کئی چیزیں میں سکھانے کا پریاس کروں گا ایک نیا انویویٹیو آئیڈیا آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں گا کس طریقے سے آپ نیوز پیپر کے مادیم سے انگلیس سیکھ سکتے ہیں کم سمیں کے اندر اپنے کنسیپٹس کو کیسے کلیئر کر سکتے ہیں تب تک کے لئے آپ سب لوگوں کو دھنیواد کی آپ نے ویڈیو کو اتنا سمیں دیا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کریں شکریہ 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 شکریہ